میں جب اپنے ماموں کے گھر گیا تو سامنے ان کی پاگل بیٹی تھی اور گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہونے لگی میں اسے لے کر کمرے میں چلا گیا اور اسے زیادی کا نشانہ بنا دیا اس کے بعد مجھے اس کا عجیب سا نشاہ ہو گیا تھا اچانک ہی وہ حاملہ ہو گی اور اممہ کو معلوم ہو گیا تھا وہ بچہ میرا ہے اممہ نے اس کے ساتھ سبر دستی میرا نگاہ کروا دیا میں چاہتا تھا وہ مر جائیں میں نے پہلی رات ہی درندوں کی طرح اس کے جسم پر اپنا میں نے چابی سے گھر کا دروازہ کھولا تو گھر میں مجھے کھٹ پھٹ کی آواز آ رہی تھی میں حیران ہوا تھا مامو لوگ تو گھر پر نہیں تھے پھر یہ آواز کہاں سے آئی تھی ان کے گھر میں کوئی چوڑ تو نہیں سایا تھا جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی لاؤنچ میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی بال کھلے ہوئے تھے ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی عجیب سی پاگل لگ رہی تھی اچانک ہی مجھے یاد آیا یہ تو مامو کی وہ پاگل سی بیٹی ہے میں اس کی طرف دیکھنے لگیا تو وہ گھر میں کیا کر رہی ہے اسے گھر میں اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے میں یہاں ضروری کام سے آیا تھا مجھے کچھ سامن مامو کے گھر سے اٹھانا تھا لیکن اسے گھر میں تنہا دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہونے لگیا تھا ویسے بھی جہاں دو نامحرم اکیلے ہوں ان کے درمیان تیسے شیطان تو ضرور آ جاتا ہے میں اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگیا میں اس کے پاس آ کر بیٹھا میں نے کہا کیا کر رہی ہو وہ بچوں کی طرح مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی ماما پاپا نہیں آئے کیا آپ کون ہو وہ بچوں کی طرح مجھ سے پوچھ رہی تھی میں اس کے وجود کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اپنی نگاہوں سے ہی اس کے وجود کو آر پار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بچوں کی طرح مجھے کارٹون کے بارے میں بتانے لگ گئی ہنس رہی تھی میں نے آہستہ سے اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے وہ مجھے اپنی گریہ دکھانے لگی میں نے کہا تمہیں اور بھی گریہ چاہیے وہ کہنے لگی ہاں مجھے گریہ کے ساتھ کھیلنے کا بہت زیادہ شوق ہے میں نے کہا چلو کمرے میں میں تمہارے لیے اور بھی زیادہ گریہ لائیا ہوں وہ کہنے لگی نہیں نہیں یہاں پہ لے آئیں وہ مجھے ماما پابا نے بولا تھا کہ یہاں پر ہی رہنا کہیں مت جانا ہم جلدی آ جائیں گے تم کارٹون دیکھتی رہنا کچن میں بھی نہیں جانا کمرے میں بھی نہیں جانا بس یہاں پہ ہی بیٹھنا مجھے حیرت تو اپنے مامو ممانی پر ہو رہی تھی جس بچی کو یوں اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اب اچھ سے دیکھ کر نہ جانے کہ وہ میری نیت خراب ہونے لگ گئی تھی اگر میں اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا تو وہ کون سا اس قابل تھی کہ اپنے گھر والوں کو کچھ بتا دیتی اس کی باتوں پر کس نے یقین کرنا تھا ویسے بھی وہ گھر میں اکیلی تھی میں کچھ کر کے چلا بھی جاؤں تو سب کو یہی لگنا تھا کہ گھر میں کوئی چور گھسائے تھے میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے کی طرف لے کر چانے لگا لیکن وہ میرے ساتھ نہیں آ رہی تھی عجیب زدی قسم کی تھی میں نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر کھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا اسے بیڑ پر دھکا دیا وہ بہت زیادہ کھپڑا آ گئی تھی میرا یہ رویہ دیکھ کر اچانک ہی وہ چیخنے لگی اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئی تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سمجھ آ گیا ہو میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں عورت چاہے کتنی بھی پاگل کیوں نہ ہو کتنی بھی بے وقوف کیوں نہ ہو اسے یہ سمجھ آ ہی جاتا ہے کہ مرد اسے کس نگاہوں سے دیکھ رہا ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی میں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا بس یہاں سے بارش جانے کی کوشش مت کرنا یہ کہہ کر میں نے اسے بیڑ پر تھکا دیا اور اس کی اوپر جھکا تو اس نے اچانک ہی اپنے ناکھن میری گردن پر گار دیئے اور مجھے خود سے پیچھے تھکا دیا میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیڑ کے ساتھ لگا لیا اور کہا یہاں سے ہلنے کی بھی کوشش مت کرنا میں نے اس کے موپر ہاتھ رکھ لیا اس کا سانس بند ہونے لگیا تھا لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اس وقت کویا میں کوئی پاگل وحشی انسان بنا ہوا تھا جسے صرف عورت کا وجود حاصل کرنا تھا اور اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا وہ چیخ رہی تھی اس کے چیخیں پورے گھر میں گونچ رہی تھی وہ خود سے مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اب میں کہاں ہٹنے والا تھا مجھ پہ تو پورا نشہ تاری ہو گیا تھا اس کے خوبصورت کلابی ہونٹ دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا نہ جانے ایسا کون سا نشہ اس پاگل لڑکی میں تھا حالانکہ میں کچھ دن پہلے ہی پاکستان واپس آیا تھا باہر کے ممالک میں رہتے ہوئے بہت سی لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی تھی لیکن میں نے آج تک کسی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تھا نہ ہی میرے اندر کوئی ایسے جذبات تھے نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی میں پاگل ہونے لگیا تھا گناہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا لیکن اس وقت مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں کتنا اس پر ظلم کر رہا ہوں وہ پاگل ہے ان چیزوں کا نہیں پتا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا وہ رو رہی تھی اس کا بے جاند سا وجود فرش پر پڑھا ہوا تھا وہ چیخ رہی تھی لیکن میں نے اس پر اہم نہیں کیا کافی وقت بعد جب میں گھر سے باہر نکلا تو نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا اسے جس حال میں چھوڑ کر آیا تھا اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن مجھے ان سب کی کوئی پڑھوا نہیں تھی میں واپس اپنے گھر آ چکا تھا میں وہاں نہیں گیا تھا جہاں پر سب لوگ اکٹھے تھے میرے کزن کی شادی تھی اور سارے خاندان والے وہیں پر اکٹھے ہوئے تھے صرف اسے ہی لے کر نہیں گئے تھے اور میں کوئی سامان مامو کے گھر سے اٹھانے گیا تھا میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر چاہ رہا ہوں تو کسی کو احساس بھی نہیں ہونا تھا لیکن عجیب لگ رہا تھا مجھے بار بار اس لڑکی کا چہرہ میرے سامنے آنے لگیا میں سوچے جا رہا تھا یہ سب کچھ میں نے کیا کر دیا ہے میں ایسا تو نہیں تھا جب رات کو سارے گھر واپس آئے تو میں اپنے کمرے میں تھا امہ کمرے میں آئی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا ہے تم ہوتل سے واپس کیوں آگئے تھے سب تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے میں نے کہا بس میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس وجہ سے واپس آ گیا تھا وہ ابھی مجھ سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک ہی ان کا موبائل بچنے لگیا انہوں نے کال پک کی تو دوسری طرف سے نچانے کون تھا ان کی آواز سنتے ہی امہ بیٹھ سے گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی میں نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا امہ کیا ہوا ہے وہ کچھ نہیں بول رہی تھی بس موبائل کی طرف ہنکوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی پھر کہنے لگی بھائی کی بیٹی نبیلہ کے ساتھ کسی نے یہ کہہ کر امہ خاموش ہو گئی تھی اور میرے چہرے پر پسین آنے لگیا تھا میں نے جلدی سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کیا امہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی کھڑ والے چلتے چلتے مامو کے گھر چلے گئے پھر سے میں اکیلا ہو گیا میں نے امہ سے کال کر کے پوچھا تو امہ مجھے کہنے لگی کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے وہ تو پہلے ہی پاگل تھی ذہنی طور پر بیمار تھی اور اب نہ جانے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے وہ ذہنی طور پر اور زیادہ ڈسٹرپ ہو چکی ہے ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے امہ بہت پرشانی کے عالم میں مجھے بتا رہی تھی اور میرے چہرے پر خوف واضح ہو رہا تھا امہ مجھے کہنے لگی تم ہسپٹل ہی آجاؤ تمہارے مامو کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میں اس لڑکی کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتا تھا اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا نہ جانے اس کی کیا حالت ہو گئی تھی امہ مجھے بول رہی تھی کہ میں ہسپٹل جاؤں میں بہت زیادہ خبرہ آ گیا میں نے کہا امہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں ہسپٹل نہیں آ سکتا میری بات سن کر امہ کہنے لگی پاگل ہو گیا پھائی صاحب کی فیملی کو تمہاری ضرورت ہے بیٹی اور اتاماد اس وقت نہیں پہنچ سکتے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا مجبوری میں مجھے جانا پڑا لیکن میں اس لڑکی کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا جب ڈاکٹر اس نے مامو کو یہ بات بتائی کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ سننا تھا کہ مامو وہیں اپنا دل تھام کر پیٹھ کے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ مامو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے یہ صدمہ بہت بڑا تھا ان سب کا قصور وار میں خود کو سمجھ رہا تھا اس لڑکی کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا مامانی نے روڑو کر بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی مامو کی تدفین تک اسے کوئی ہوش نہیں آئی تھی جیسے ہی وہ ہوش میں آتی تھی چیخنے چلانے لگ جاتی تھی پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتی تھی کچھ وہ پہلے ہی ذینی طور پر بیمار تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے پہلے وہ اتنی پاگل کیوں ہوئی تھی حالانکہ جب میں یہاں سے گیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھی بالکل نارمل تھی لیکن پھر نہ جانے کیا ہو گیا تھا مامو مامانی کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے نبیلہ کے لئے ایک الگ سے کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا اور اس کے لئے ملازمہ بھی رکھتی گئی تھی جس کا خیال رکھتی تھی سارا دن اس کے پاس ہوتی تھی نبیلہ کمرے میں صرف عردتیں ہی جاتی تھی وہ کسی بھی مرد کو دیکھتی تو چیخنے چلانے لگ جاتی تھی دوبارہ اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا وہ کس حالت میں ہے رات کا وقت تھا میں نے دیکھا سب سو رہے ہیں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا نبیلہ کے کمرے کی طرف گیا میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی گہری نیند سو رہی تھی اس کے چہرے کی معصومیت سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنی معصوم تھی مجھے خود سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا تھا نہ جانے کیوں میں نے آہستہ سے اس کا سفید مخملی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے ریا وہ بلا کی حسین تھی اگر پاگل نہ ہوتی تو مجھے ضرور پاگل کر دیتی میں حسن پرست نہیں تھا لیکن اس لڑکی کو دیکھتے ہی نہ جانے پھر سے میرے دل کو کیا ہونے لگیا میری نگاہیں بے ساختہ ہی اس کی گلابی ہونٹوں پر ٹک گئی اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا میں نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو سہلانہ شروع کیا وہ بلکل گہری نیند میں تھی اس کی سفید رنگت بلکل سرت پر چکی تھی نہ جانے کیوں میں نے آہستہ سے چھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے دیا وہ قسم سا گئی اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی میں جلدی سے اسے دوڑ ہوا تھا میں نے اس کی کیا حالت کرتی تھی وہ تو پہلے ہی باگل تھی ابھی میں اس کے پاس سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا سامنے امہ کھڑی ہوئی تھی مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو انہوں نے بہت سخت لہچے میں پوچھا میں بہت زیادہ گھڑا آ گیا میں نے کہا کچھ نہیں وہ بس میں دیکھنے آیا تھا یہ ٹھیک تو ہے نا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کمرے سے رہونے کی آواز آ رہی ہو اس وجہ سے دیکھنے آ گیا تھا آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی میں نے فوراں سے بہانہ بنایا لیکن امہ مجھے مشکوب نگاہوں سے دیکھنے لگی پھر کہنے لگی جاؤ یہاں سے تو بارہ اس کمرے میں آنے کی غلطی مت کہنا تم جانتے ہو نا اس کے ساتھ تمہایا کیا تعلق ہے ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے امہ کو ساری سچائی معلوم ہو چکی ہے میں نے امہ کی طرف دیکھا میرے چہرے پر پسینہ آنے لگیا کہنے لگی چھوڑا تمہیں تو خود بھی نہیں کچھ معلوم ہوگا اس وجہ سے تمہارے لیے اچھا ہے کس کمرے سے باہر چلے جاؤ امہ نے مجھے کمرے سے نکال دیا لیکن امہ کی باتوں میں میں علج گیا تھا وہ مجھے کیا کہنا چاہتی تھی کیا انہیں ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی لیکن ایسا ممکن نہیں تھا وہ مجھے جانتی تک نہیں تھی میں کون ہوں میں کچھ دن پہلے ہی تو واپس پاکستان آیا تھا میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا نہ جانے کیوں میری اتنی زیادہ نیت خراب ہو گئی تھی کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھا تھا رات کو جب میں اپنے کمرے میں ہوتا تھا میری آنکھوں کے سامنے بار پر نبیلہ کا چہرہ آتا تھا اکثر ہی رات کو اٹھ کر میں اس کے کمرے میں چلا جاتا نہ جانے کیوں دل پھر سے اس کی قربت کے لیے مچلنے لگ گیا تھا میں کسی پاگل کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا اور اسے دور رہنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا نہ جانے ایسا کیا تھا یہ زندگی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی اس زندگی نیوے میرے ساتھ کتنے کھیل کھیلنے تھے اس دن پھر سے وہی موقع مل گیا کوئی گھر پر موجود نہیں تھا اما مامانی کو لے کر ہسپٹل گئی ہوئی تھی پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اب آفس جا جو گے تھے اببا باقی گھر میں سب اپنے کاموں پر چلے گئے تھے میں ہی اکیلا تھا میں اس کے کمرے کی طرف چلا گیا وہ سو رہی تھی شاید دماؤں کے زیرے اصحی تھی وہ ہر وقت سوئی رہتی تھی میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں خود ایک ڈاکٹر تھا اس کی میڈیسن دیکھنے لگیا اس کے لئے مامانی نے میرے ٹویکی ہوئی تھی اس کی میڈیسن دیکھتے ہوئے مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ کسی پاگل انسان کو نارمل کہنے والی میڈیسن نہیں تھی میں میڈیسن پر سرچ کرنے لگیا بار بار میری نگاہیں اس کے ہونٹھوں پر جا رہی تھی دل کر رہا تھا کہ اس کے ہونٹھوں کو چوم لوں لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا پہلے ہی اتنا بڑا گناہ کر چکا تھا دوبارہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا نہ جانے ایسا کون سا نشاہ اس لڑکی میں تھا جو بڑھتا چاہ رہا تھا میں اسے دور ہی نہیں ہو پا رہا تھا دن بہ دن اس کے قریب سے قریب تڑھوتا جا رہا تھا مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ گئی تھی وہ دوائیں اسے کیوں دی جاتی ہیں اس کے وجود کو دیکھے جا رہا تھا مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا اچانک ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی بڑی طرح سے اٹھیاں کہنے لگئی اس کی آنکھوں کے گرد تھلکے پڑے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی وہ چیخنے لگی میں نے ایک دم سے اس کے موہ پر ہاتھ کر کہا اس دن والا صلوک کروں گا اگر دوبارہ چیخی تو وہ بہت زیادہ ڈڑ گی اس نے اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لیا لیکن وامٹنگ کرنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی میں نے کہا میں تمہیں ہسپٹل لے جاؤں وہ نفی میں سر ہیلانے لگی کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاننا یہاں سے جائیں ورنہ سب کو بتا دوں گی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی میں نے کہا اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں دوبارہ سے وہی سب کروں گا میری بات سن کر وہ بہت زیادہ کھپڑے آ گئی اور خاموش ہو گی اس وقت امہ کمرے میں داخل ہوئی ممانی بھی آ گئی مجھے اس کے کمرے میں دیکھ کر امہ پھر مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی کہنے لگی تم اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہو میں نے کہا امہ کیا ہو گیا ہے آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں اس کی حالت تو دیکھے کیا ہو رہی ہے میں اس کی حالت دیکھ کر کمرے میں آیا تھا یہ کہہ گئے میں غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا امہ کہنے لگی ڈاکٹر کو بلاو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میں نے ڈاکٹر کو کال کی ڈاکٹر نے آ کر اس کا چیک اپ کیا ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سننے کے بعد گویا مجھ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی ڈاکٹر کہنے لگی وہ حاملہ ہے یہ سننا تھا کہ امہ ممانی کچھڑے پر ہمائیاں اڑنے لگی تھی انہیں یہ تو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادہ کی ہے لیکن ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا تھا وہ اپرشن نہیں کروا سکتی اگر آپ ایسا کچھ سوچ رہی ہیں تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ لڑکی پہلے ہی پاگل تھی اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتی تھی اوپر سے پھر ایسی حالت پھر بچہ پیدا کہنا یہ سب کچھ اس کے لیے آسان بات نہیں تھی امہ بہت زیادہ پریشان تھی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ممانی کو اپنی بیٹی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے میری امہ کو ہی اس کی فکر لگی رہتی تھی ہر وقت اسے کھانا دیتی رات کو وہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی اگر تم سے کچھ مانگو تو میری بات مانو گے کیا امہ کہنے لگی میں نے تم سے بہت بڑی بات چھپائی تھی میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا امہ کون سی بات وہ کہنے لگی میں ہمیشہ سے تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن میں نے یہی سوچا تھا جب تم سٹڈی کر کے واپس آوگے تو میں تمہیں تب بتاؤں گی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے آنے کے بعد اتنا کچھ پدل جائے گا مجھے ان کی باتوں کی بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے بعد اگلی بات جو انہوں نے مجھے بتائی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں ہونکوں کی طرح ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے کہا جی آپ کیا کہہ رہی ہیں میں آنکھیں پھارے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نفی میں سر ہلاتا ہوا ان کی طرف دیکھنے لگا وہ کہنے لگی تم اس لڑکی کو قبول کر لو میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا میں نبیلہ کو قبول کہلوں مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کہنا کیا ہے میں غصے سے وہاں سے نکل گیا چھت کی طرف آ گیا یہ زندگی نے کیا کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے گناہ میرے سامنے آگے چھت پر کھڑا مسلسل سگرٹ پی رہا تھا سگرٹ کا دھوان اڑ رہا تھا اس لڑکی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ پاگل کیوں ہے لیکن میرے ساتھ کیا ہو چکا تھا زندگی نے میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی میں ایسا کیسے کر سکتا تھا میں نے غصے میں سگرٹ پھینکی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں چکڑے وہیں فرش پر بیٹھ کر چیخنے لگا اتنی زور سے چیخ رہا تھا کہ میری چیخوں سے آسمان گونچ رہا تھا اتنا بڑا گناہ میں کیسے کر سکتا ہوں اتنا بڑا گناہ کر کے میں کتنی سکون کی زندگی گزار رہا ہوں میرے ضمیر اتنا مر چکا ہے کافی دے تک میں چھت پر کھڑا بیٹھا روتا رہا مجھے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی اتنا بڑا راز جب مجھے معلوم ہی نہیں تھا اتنی بڑی حقیقت جب مجھے گھڑ والوں نے بتائی اور میں کیا کر بیٹھا تھا مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اگلے دن میری ماں نے کہا تم نے کیا سوچا ہے میں نے کہا جیسا آپ جاتی ہیں ویسا ہی ہوگا میں خاموش ہو گیا تھا وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی مجھے دکھ ہو رہا تھا اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا تیس آ رہا تھا اس نے زندگی میں کیا کچھ نہیں دیکھا تھا مجھے تو کبھی اس کی حقیقت ہی نہیں معلوم ہوئی تھی وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھ ہوئی تھی مجھے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں اس کا سامنا کروں مجھے معلوم تھا کہ اس نے پھر سے مجھے دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگ جانا ہے کیونکہ اسے بڑھ بات کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا میں آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیٹھ پر بیٹھی ہوئی تھی کھٹنوں پر سر رکھے روے جارہی تھی میں اس کے پاس چاکڑ پیٹھا میں نے سائر ٹیبل کا دراز کھولا یہ میری سن کھاؤ اس نے اپنے ہاتھ سے پیچھے کہہ دی کہنے لگی مجھے نہیں کھانی وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی شاید اما نے اسے حقیقت بتا دی تھی لیکن وہ جانتی تھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی ہوں میں نے کہا یہ لو میری سن کھالو اس نے نفی میں سر ہلایا پھر اچانک ہی اس نے تکیہ پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگی میں آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا اس نے کوئی حرکت نہیں کی تھی نہ چیخی نہ چلائی نہ جانے گب تک وہ روتی روتی نین کی وادیوں میں چلی گئی مجھے پھر سے وہ رات یاد آنے لگی پھر سے خود پر غصہ آنے لگیا آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگی جب اللہ نے مجھے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تب تک وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی اور یہ بات میری ممانی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ ممانی کی سگی بیٹی نہیں تھی ممانی نے اسے پاگلوں والی عدویات دی تھی لیکن جو تعلق میرے اس کے ساتھ تھا مجھے تو اس چیز نے پاگل کر رکھا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی لیکن مجھے نفرت پھڑی نگاہوں سے دیکھتی تھی محبت سے نہیں دیکھتی تھی میرے جذبات اس کے لیے بدل چکے تھے لیکن وہ مجھے قبول نہیں کر رہی تھی مجھے معلوم تھا کہ اس نے مجھے قبول نہیں کرنا رات کا وقت تھا وہ کمرے میں آئی کہنے لگی اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھو اور مجھے تعلق دے دو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں نے کہا اتنے سال میرے انتظار کرتی رہی کہنے لگی انتظار کرتی رہی پھر پاگل ہو گئی تھی پھر مجھے نہیں پتا تھا جس شخص سے میں اتنی محبت کرتی ہوں جو میرے شہور ہوگا وہ آگر میرے ساتھ ایسا کرے گا جانتے ہو ہم دونوں کا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا مجھے لگا تھا کہ تمہیں یاد ہوگا تم نے میں تمہارے نکاح میں ہوں بہت عذیت برداشت کی ہے میں نے سب کچھ برداشت کرتے کرتے پاگل ہو گئی ہوں بہت تمہارا انتظار کیا اپنی ماں کی دی گئی عذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی پھر انہا نے مجھے پاگلوں والی عذیات دینی شروع کر دی دیکھو کتنی عذیت بھری زندگی سے گزر کے آئیں ہوں مجھے تم سکون نہیں دے سکتے مجھے بس آزاد کر دو کیونکہ تم نے واپس آتے ہی مجھے بہت بڑا دکھ دیا ہے تم نے مجھے برباد کیا ہے مجھے ذرا بھی خوف نہیں آیا تمہیں اس راتم پر ذرا بھی میری چیخوں کا میرے چلانے کا اثر نہیں ہوا وہ مجھ سے دور جانے کی بات کر رہی تھی میں نے کہا وہ مجھے ماف نہیں کر سکتی وہ کہنے لگی نہیں ماف کر سکتی میرے پاس اتنا بڑا دل نہیں کہ میں تمہیں ماف کر دوں میں نے کہا بچپن کی محبت کو کہنے لگی کون سی بچپن کی محبت مر گئی میرے لیے میری محبت اس دن ہی مر گئی تھی جس دن مجھے یاد آ رہا تھا چانتے ہوں میں پاگل تھی لیکن اس کے باوجود تمہیں چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی اس چہرے سے میں نے بہت محبت کی تھی بچپن صحیح کی تھی لیکن تم نے ذرا بھی مجھ پر اہم نہیں کھایا تم نے ایک بار بھی نہیں تمہیں یاد آیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں تم اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو اس نے اپنے آنسو صاف کیے میں نے آہستہ سے کہا خدا کے لیے مجھے ماف کر دو وہ کہنے لگی کیسے ماف کر دوں ہر دن اسے مافی مانگتا رہا شاید اس کا دل میں لیے بدلنے لگ گیا تھا پھر اس نے مجھے ماف کر دیا پھلا کیا کر سکتی تھی لیکن وہ کہنے لگی کبھی اپنی سوتیلی ماں کو ماف نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے میرے باپ کو عذیت دی جس کی وجہ سے میرا باپ چھوڑ گیا اس دن بھی وہیں مجھے گھر پر اکیلہ چھوڑ کر آئی تھی انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ بڑا سلوک کیا بڑا رویہ بنایا میں چاہتی ہوں کہ تم میرے وہ سارے غم سارے دکھ سارے تکلیفیں دور کر دو میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا دیکھنا میں اپنی محبت سے سارے زخم تمہارے پھڑ دوں گا وہ کہنے لگی میں اس محبت کا انتظار کروں گی میں نے کہا انتظار نہیں کرنا پڑے گا وہ تمہاری محبت تمہارے پہلوں میں بیٹھی ہے یہ کہہ گئے میں نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا موسیقی